بے اعتدالی ہمیشہ آپ کی طبیعت میں ایم بیلنس کریٹ کرتی ہے باطن میں استراب کریٹ کرتی ہے جب آپ کے اندر سکون نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ بے اعتدال ہو اس لیے کہ قرآن حکیم میں گناہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے اسراف اور لا خیر فی الاسراف اسراف میں کوئی خیر نہیں جب انسان کی وہ اجتماعی صفات جو پوری زندگی گزارنے کے لیے اگر وہ بے اعتدالی سے خرچے گا تو جب اس نے ایک ہو سکتا ہے وہ مرے نہیں مگر ساٹھ برس تک اگر کسی انسان نے اعتدال سے صحت تک پہنچنا ہے تو بے اعتدالی سے مرز تک اور جنو تک پہنچے گا اس لیے یہ دعا دیکھئے جو رسول اکرم مانگا کرتے تھے اور یہ واحد پیمبر آپ کو نظر آئیں گے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بخار چڑھا اور وہ بھی فیٹل تھا وہ بھی اللہ کی مرضی سے آیا اور انہیں لے گیا ورنہ صحت کا یہ عالم تھا وہ ان دعویدار پیمبروں کی تو نہیں یہ طرح نہیں ہے کہ ساری کی ساری زندگی بیماریوں میں گزار دی وہ ایک ایسی صحت کا نمونہ ہے ایسے خوبصورت اعتدال کا نمونہ ہے کہ ہم اگر کوشش بھی کریں دیکھیں کیا خوبصورت حدیث ہے اور حضور کے شوق کیا ہیں اور آپ لوگوں کی یہ جو بہت زیادہ مذہبی اور دیندار لوگ ہیں ان کے شوق کیا ہیں کہ ام المومین آئیشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ آئیے دور لگ جائے ذرا سہن بڑا کشادہ تھا فرمایا آئیشہ آؤ دور لگ جائے پھر دور لگائی ام المومین فرما دیئے ہیں کہ حضور مجھ سے آگے نکل گئے پھر میں چپ کر بیٹھ گئی پھر کافی عرصہ گدرا پھر ایک دوام ہے مجھے وہ پرانا وقت جاتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آج پھر دور لگ جائے تو ساتھ ہی کہہ دیں گے اس وقت حضور عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کا پیٹ کا گوشت کچھ نکل رہا تھا اس مرتبہ پھر دور لگائی اور ام المومین آئیشہ کہتی کہ میں جیت گئی حضور نے کہا شکر ہے برابر ہوئے ورنہ تُو نے ساری عمر مجھے دوڑاتے رہنا تھا تو جو پیمبر اتنا خوش اخلاق ہو اور اتنی اچھی آئلی زندگی میں ان کے نمونے اتنے خوبصورت ہیں کہ جب مسجد میں آج ٹیلی ویژن پہ اتراز ہوتا ہے جو ہزاروں دور سے ہزاروں میل دور سے صورتیں دکھاتا ہے آپ کو اس وقت تو ٹیلی ویژن نہیں تھا اس وقت قربت نہیں مگر اس وقت تماشا کرنے والے مسجد میں آگے تماشا کر رہے تھے اور آپ کو پتہ وہ سودانی غلام ہیں ان کے لباس بھی محدود اور تماشا مگر ام المومین نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ میں آپ نے پوچھا عائشہ دیکھنے ہیں فرمایا ہاں ایک کسی بھی ہیلڈی سائٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ کس حد تک allowance create کر سکتے ہیں یہ متدل انسان کا خاصہ اس ریجڈ آدمی کا خاصہ نہیں جس نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ میں اتنا متقی ہوں پرائیس صاحب کہ ساری رات عبادت کرتا ہوں اور جب میرے بیگم نازوک حالات سے ہوتی ہے تو میں اس کے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھاتا میں نے کہا اچھے متقی ہو بھائی تم تو اپنے پیمبر سے بھی تقوا میں بھڑ گئے تو خاتین و حضرات جب وہ آئے وہ دیکھتی نہیں ان کے فرمایا میرے شانے کے پیچھے سے دیکھ لو اور وہ دیکھا کی پھر پوچھا یا جملہ سنیے آئے عائشہ کیا جی بھر گیا فرمایا یا رسول اللہ جی بھر گیا فرمایا پھر اندر چلے جاؤ جو پیمبر اتنا لیبریٹڈ پیمبر ہے کہ جب ام سفیہ خودج سے گرتی ہیں تو انجشہ ان کے غلام بڑھ کے اٹھانے لگتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اگر عدب کا ذاوک رکھتے ہو تو حضور کے اس جملے کو پسند کرو گے کیا انجشہ آئیس تگی سے آپ گینے ہیں ٹوٹنا جائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ عدیب کم تھے ان کے ایک عدب کی ایک خوبصورت مثال وہ ہے کہ جب کسی قوم کے سامنے اترے خیبر کے سامنے اترے تو آپ نے ایک ایسا جملہ بولا کہ میرا نہیں خیال کے عدب میں کوئی ایسا جملہ بولا گیا ہو کہ آپ ذرا غور کیجئے ایک کافر جماعت جس کے مقابلے میں پیمبر اترا ہو جن کی عقبت کتنی بری جن کی زندگی کتنی بری تو آپ نے ایک جملے میں سارے کیفیت کو سمیٹا اور فرمایا بری ہے ڈرائے گئیوں کی سہر کہ ایسی بھی کوئی بری قوم ہو سکتی جس کے مقابلے میں میں خود اترا ہوا ہوں اور جس کے مقابلے میں یہ کمبخت ہوں تو ان کی عقبت میں کیا خوبی ہوگی کہ ان کو کتنے بڑے ظالم ہوں گے جو پیمبر خدا کے سامنے تو فرمایا بری ہے ڈرائے گئیوں کی سہر اور حال یہ ہے کہ شیر ٹھیک سے نہیں پڑ سکتے امی ہیں شیر نہیں ٹھیک سے پڑ سکتے ایک دفعہ شیر پڑا سیدنا عبی بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ صحیح نہیں ہے اب حال یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بزرگ فرماتے ہیں ان کو بالکل انگریزی نہیں آتی تھی مگر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پورا شیکسپیر فر فر سنا دیا آج کل کے لوگ ایسے دعوے دار ہیں مگر حضور کا عالم یہ ہے کہ شیر پڑا اور عبو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے شیر ٹھیک نہیں پڑا آپ نے دوبارہ پڑا آپ نے پھر ٹھیک نہیں پڑا تو حضرت عبو بکر نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں آپ اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو اس ان لغب باتوں کی طرف اللہ نے توجہ ہی نہیں دینے دی یعنی آپ کے استاد نے آپ پر بلوک لگایا ہوا ہے کسی فضول بات کو آپ کی سماعت تک پہنچنے نہیں دیتا آپ کو کچھ سیکھنے ہی نہیں دیا جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا رسول کا علم کیا تھا ان سے پوچھو بھئے کسی کا علم کیا ہوتا ہے بڑے سے بڑے پڑے لکھے بندے کا کیا علم ہوتا ہے بڑے سے بڑے بڑے لکھے لوگ آج دیکھو ہاورڈ یونیورسٹی آئنسٹائن کے نام پہ چل رہی ہے بڑے یونیورسٹی ہے بڑے پڑے لکھے لوگ جاتے ہیں لنڈن سکول آف ایڈ جو ایکنومکس ہے آئیڈم سمیتھ کے نام پہ چل رہا ہے بڑے استادوں کے نام پہ بڑے مقاطب چلتے ہیں جس جس پوری اکیڈمی کا استاد یہ ایک اور وہ اللہ ہو اس کی تعلیم کا کیا کچھ نہ ہوتا ہے جب رسول اللہ کو امی کہا گیا تو اس کا مطلب بان پڑ تو نہیں ہے بڑا غیرت مند استاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ میرا شاید کسی بات کو مکس کر لے ایسا نہ ہو کہ لوگ غیر کی باتوں کو میری باتیں سمجھ لیں ٹوٹل بلوک کر دیا ساری انفرمیشن کو آقا اور رسول پر اور صرف وہ انفرمیشن جو خود دینا چاہتا تھا رسول اللہ کو دی اسی لیے ان کے ان کے تعلیمی اعتصاب میں ہم کسی غیر استاد کا ایک ذرا برابر شما برابر اثر بھی نہیں پاتے بیکوز ہی ایڈ ٹو کنوی ایم میسیج اور میسینجر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ میسیج میں کسی اور کلام کو مکس کرے تو یہ وہ اعتدال ہے جس کی اتنی بڑی عظمتیں ہونے کے باوجود اتنے انکسار کا عالم ہے کہ صیرت ابن حشام میں لکھتے ہیں مورخ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات مانگنے آئے اور مانگتے مانگتے ان کو دھکیل کے کانٹوں پر پھینک گیا اور حضور اپنا دامن کانٹوں سے چھڑاتے تھے اور کہتے تھے اے خدا کاش کے ان لوگوں کو پتا ہو کہ میں ان کے حق میں کتنا فیاض ہوں جیسے کوئی دریا اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے لوگ تو ان کے قریب جاتے ہوئے اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ کوئی متقبر اور مسلم اور ایسے بزرگ نہیں تھے جن کے اور ان کے درمیان سات سات تہیں بزرگوں کی جمعی ہوتی ہیں اور صرف وہ انفرمیشن جو خود دینا چاہتا تھا رسول اللہ کو دی اسی لیے ان کے ان کے تعلیمی یہ تصا میں ہم کسی غیر استاد کا ایک ذرا برابر شما برابر اثر بھی نہیں پاتے بیکاوز ہی ایڈ ٹو کنوی ایم میسج اور میسنجر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ میسج میں کسی اور کلام کو مکس کرے تو یہ وہ اتدال ہے جس کی اتنی بڑی عظمتیں ہونے کے باوجود اتنے انکسار کا عالم ہے کہ سیرت ابن حشام میں لکھتے ہیں مورخ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات مانگنے آئے اور مانگتے مانگتے ان کو دھکیل کے کانٹوں پہ پھینک گیا اور حضور اپنا دامن کانٹوں سے چھڑاتے تھے اور کہتے تھے اے خدا کاش کہ ان لوگوں کو پتا ہو کہ میں ان کے حق میں کتنا فیاض ہوں جیسے کوئی دریاء اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے لوگ تو ان کے قریب جاتے ہوئے اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ کوئی متقبر اور مسلم اور ایسے بزرگ نہیں تھے جن کے اور ان کے درمیان ساتھ ساتھ تہیں بزرگوں کی جمعی ہوتی ہیں کہ نہیں حضرت بڑے مصروف ہیں حضرت مراقبے میں ہیں حضرت ملاء آلہ میں ہیں حضرت لوئے محفوظ پڑھ رہے ہیں مگر عالم یہ ہے حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ میرا میرے شایخ میرے شہر میں آئے بڑی مزے کی بات ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ علم کی تلاش میں استاد اور متعلم کے درمیان فاصلے نہیں ہوتے فاصلے بزرگوں کی اور ان کے بنوں کے درمیان ہوتے ہیں از خود بنے ہوئے بزرگ اور وہ بیچارے فقیر جو تلاش خدا میں جاتے ہیں جن کو وہ رسم و رواج میں جکڑ دیتے ہیں تو حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میرے شایخ آئے تو میں اس دن نہایا غسل کیا سرما لگایا داڑھی ستھی کی اور میں نے اپنے سر کو اچھی طرح امامے میں بند کیا اور میں نے نوک پلک درست کی دروازے تک آیا پھر پیشے پلٹا شیشے میں دیکھا کوئی کسر تو نہیں رہ گئی کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں بڑا عجیب سا سوال اٹھا کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں بڑا عجیب سا سوال اٹھا کہ اے ابن قیم تیرا ایک مرشد آیا ہے تو اس کے لیے اتنا احتمام کر رہے ہو بتاؤ تو اگر رسول اللہ کے پاس جانا ہوتا تو اتنا یہ احتمام کر دے اور میرے دل نے قسم کھا کے کہا کہ خدا واند کریم میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا چلا جاتا میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا چلا جاتا کیونکہ یہ ظرف استاد ہے کسی استاد کا ظرف ساری گستاخیاں سمیٹ لیتا اس کو پروانی ہوتی مینرزم کی اس کو بندوں کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے اعتدال میں ظرف ہے یہ غیر متدل کا ظرف نہیں ہو سکتا اس کو پتا ہے کہ غریب کا کلام ایسا ہے اس کو پتا ہے کہ امیر کا کلام ایسا ہے وہ وجاہتوں کی طلب میں استاد نہیں بنا ہوتا اس کو پتا ہے کہ میں نے ان کو گائیڈ کرنا ہے انسٹرکٹ کرنا ہے وہ کہتے ہیں میں جس حال میں بھی ہوتا میری محبت رسول اتنی غالب ہوتی کہ میں دوڑتا ہوا ان کے قدموں پر نشار ہو جاتا ایسے کئی مرتبہ ہوا آپ کو حضرت براہ بن مالک کے واقعے کو یاد کرنا چاہیے ایک بدو ایک بدو جب عرب سے دور سے آیا اور اس کے کپڑوں میں بو اور اس کے بال مٹی سے اٹھے ہوئے اس کے جوتے کیچڑ جب دربار رسول میں آیا تو بڑے بڑے شریف اصحاب نے ناک بہن چڑھائی آخر کچھ نہ کچھ تو صفائی کا یہ تمام ہوتا ہے نہ کسی نے کہا ہوگا یا رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہو تو صاف سترے ہو کے آ جاتے صاف سترے نہا کے آ جاتے کپڑے بدل کے آ جاتے جس حال میں تم آئے ہو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں آپ کو ملنا نہیں چاہیے تھا حضرت نے فوراں احساس کر لیا کہ ان کا تناؤ میرے اس مخلص پہ اثر ڈالے گا یہ بڑا عالم ہے بڑا استاد ہے اس کو کہتے ہیں ظرف اعتدال کہ فوراں ندازہ لگا لیا کہ ان کا تناؤ اس میں احساس کم تری پیدا کر دے گا میرے اس مخلص میں آپ نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لباس میل سے ہٹے ہوتے ہیں جن کے جوتے گردالود ہوتے ہیں اور جن سے بھو آتی ہے مگر اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو رب کعبہ کی قسم ان کی قسم ضرور پوری ہوتی ہے اور یہ حضرت برا بن مالک تھے اور یہ واقعہ اس وقت بائنہ ہی سچ نکلا اب وہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے صاف سترے کپڑے پائے فرقلیں اٹھائے ہوئے ان کو اب احساس ہوا کہ یار ہم نے کس شخص پہ حکارت کی نظر ڈالی ہے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر حضرت برا کی قدر فرمائی یہ بڑے استاد کا کام ہے کہ غریب و پست کو ایک جگہ جمع کر دینا یہ بڑے استاد کا کام ہے کہ اوچائے اور نیچائے میں تفریق نہ چھوڑنا یہ بڑے ہی کسی موتدل استاد کا کام ہے جس استاد میں اپنے تکبرات موجود ہوں ابھی ایک استاد یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں جو میرا خیال ہے کوئی چھے گاڑیاں حفاظت بغیر باہر نہیں چل سکتے مگر جب سے یہ قرآن کی آیت اتری اب دیکھیں غور کی یہ کہ ہمارے زمانے کے چھوٹے چھوٹے مذہبی علماء جو ہیں وہ اتنے خوفزدہ اور خائف ہیں سچ بولنے سے یا شاید اپنے جھوٹ سے اتنے خائف ہیں کہ جب تک چھ ساتھ حفاظتی گاڑیاں ساتھ نہ لے لیں وہ باہر نہیں نکلتے بولٹ پرو گاڑیوں کے بغیر ایک یہ بہت بڑے استاد ایسے تھے جو سارے زمانے سے جنگ لیے بیٹھے تھے سارے اہلِ کفر سے جنگ لیے بیٹھتے لوگ ان کی مارنے کی سازشیں کر رہے تھے مگر جب سے قرآن میں یہ آیت اتری واللہ یاسمکہ من الناس کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا حضور نے ہر قسم کی حفاظت ترک کر دیتا اتنا اعتبار تھا تو خاترین حضرات اعتدال اللہ کے رسول کا نام ہے اعتدال کو رونک ملتی ہے وجود ملتی ہے اللہ کے رسول سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں مرتبہ رسالت تک نہیں پہنچا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اصحابے رسول نہیں ہو سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تابعین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے پھر بھی آپ اعتدال کے قریب ان کی ان کے لقش قدم پہ چل کے پھر بھی آپ اعتدال پا سکتے ہو